ناظرین اے کرام اسی طریقے سے جہنم میں عذاب کی شکلوں میں ایک شکل یہ ہے کہ زہریلی گرم ہوا اور سخت کالے زہریلے دھویں کا عذاب دے جائے گا گرم ہوا لباس بھی گرم پانی بھی گرم کھانا بھی زکوم اور کڑوا اور بچھونا بھی گرم اور ہر طرح سے گرم اور آگ کا عذاب اس کے ساتھ جو ہوا بچل نہیں وہ بھی گرم جب لو چلتی ہے تو انسان اپنے گھر سے باہر نہیں ہونا چاہتا ہے انسان ٹھنٹی ہواوں کو پسند کرتا ہے اور خوشگوار فضا کو پسند کرتا ہے لیکن سخت زہریلہ اور گرم ہوا اور اسی طریقے سے کالے اور زہریلے اور سیاد ہوئے کا عذاب ان کو دیا جائے گا اللہ رب العزت نے فرمایا وَأَصْحَابُ الشِّمَالِ مَأَصْحَابُ الشِّمَالِ فِي سَمُومٍ وَحَمِيمٍ وَظِلٍ مِحْمُومٍ لَا بَارِدٍ وَلَا كَرِيمٍ یہ برے ہاتھ والے جن کو ان کا نام ہے برے ہاتھ میں دیا گیا ان کا حال کتنا برا ہے یہ تو لوکی لپٹ میں ہوں گے گرم پانی میں ہوں گے اور کالے دھوے میں ہوں گے نہ وہ اچھا ہوگا تھنڈا ہوگا اور نہ ان کے لئے آسان اور آرام دے ہوگا جہنم کی عذاب سے تنگ آ کر ایک سائے کی طرف دوڑیں گے لیکن جب وہاں پہنچیں گے تو معلوم ہوگا کہ یہ سائے نہیں بلکہ جہنم کی آگ کا سخت سے یاد ہوا ہے قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا اُوْقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ جنتی کہیں گے سورة تور کی اس آیت میں اللہ نے فرمایا ہے آیت نمبر 26 و 27 میں کہ ہم لوگ اپنے گھر میں جا دنیا میں تھے تو ہم اللہ کا خوف کھاتے تھے ہم جہنم کے عذاب سے ڈرتے تھے جنتی کہیں گے تو اللہ نے ہم پر احسان کیا اور ہم کو گرم ہوا سے بچا لیا ہم کو زہریلے ہوا سے بچا لیا تو جنتی وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان کا تذکرہ کریں گے اسی طریقے سے جہای کے نام ہے وہ اس کا تذکرہ ہوگا اور یہ جہنمی یہاں زہریلے ہوا میں اور گرم ہوا میں اور کال سیاہ دھوئے میں یہ جہای کے نام ہے جھلیں گے اور اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب میں فسے رہیں گے اور عذاب سے دوچار رہیں گے تو اس طریقے سے ناظرین ایک